آج یہ جگر پاش خبر صبح کو سنوک ملی قطیب علیفان مرانا مرزا مندر شفاق صاحب رحل فرما گئے لاہر میرا ایک زمانہ بچپن کا ان کے ساتھ گزرا ہے جب یونسٹی میں وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مجالس اور ذکر حسین مظلوم کرولا میں بھی اکثر بیشتر میرا ان کا ساتھ رہا میں نے جو ذاتی طور پر مشاہدہ کیا وہ یہ کہ ان کی ایک چیز جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ کہ وہ ذکر حسین کو انہوں نے تجارت نہیں بننے دیا اور ان کا ایٹیچیوڈ یہ تھا کہ مظلوم کا ذکر ہے اس کو تاجرانہ نوخت نظر سے دیکھنا جو ہے یہ ایک بہتی مضمون بات ہے اس پر وہ سختی سے عمل کرتے رہے دوسری چیز یہ ہے کہ باوجود اس کے شہرت ان کی پورے ایشیا میں تھی لیکن پاس وفا وعدے کو وفا کرنے کا ان کا اندر یہ تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی اس ملس کا بھی وعدہ کر لیتے تھے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے کچھ چیزیں ایسی ایسی ہوتی ہیں منفرید جو اپنے ذات کے ساتھ انسان لے جاتا ہے اور وہ نقوش ایسے گہرے ہوتے ہیں کہ پھر مٹائے مٹتے نہیں ہیں خطیب العرفان مولانا مرزا مدرشفاق صاحب کی من جملہ اور خوبیوں کے جو ان کے اندر کے انکسارانہ شرافت تھی جو ان کے اندر ایک مزاج میں اخلاقی بلمدی تھی لکنوں کی تہذیب کا ایک جیتا جاکتا چلتا پھڑتا وہ گہوارا ایک پورا مدرسہ تھے جو چیز لکنوں سے رخصت ہو رہی ہے یہاں اکثر میں یہ درد بیان کرتا ہوں کہ لکنوں کی دو چیزیں ایسی تھیں جو پورے ملک میں جن کی پہچان تھی ایک لکنوں کی ڈرس دوسرے لکنوں کا ایڈریس یعنی ایک لکنوں کے خطاب دوسرے لکنوں کا لباس ایڈریس اور ڈریس یہ دو چیزیں لکنوں کی اور اس کے علاوہ زبان کی تہذیب ممبر پر ان کی زبان میں نہایت محتاط ہوتی تھی عدب سے لوریز ہوتی تھی اس زمراتی پر خیال رکھتے تھے یہ ساری چیزیں جو پہلے ہم لوگوں کا ایک سرمایہ تھی شناخ تھی وہ دیرے دیرے جو ختم ہو رہی ہیں اس کی وہ بڑی روشن علامت تھے یہاں تک مجالس کا معاملہ ہے چھوٹی چھوٹی مجالس شہر کی اور بڑی مجالس میں وہ کوئی امتیاز نہیں بڑھتے تھے بلکہ جو وعدہ ان سے ہوتا تھا اس کو وفا کرتے تھے میں اس سے زیادہ اور کیا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نئے ذاکرین ہیں نئے خدواں ہیں ان کو ان کی ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے مجالس کو تجارتی نخت نظر سے بلکل محفوظ اور پاکی ذا رکھا یہ میرا اپنا تجربہ ہے جو کہ میرے معاصر ذاکر تھے وہ ساتھ کے تھے بچپن کے دوسری چیز یہ ہے کہ حفظ مراتب کا انہوں نے آخر وقت تک خیال رکھا بڑے کو بڑا چھوٹے کو چھوٹا یہ چیزیں اب تقریباً دفن ہو رہی ہیں لہذا تعلیم تو حاصل کرنے لہا بہت بڑی بات ہے تربیت کی کمی اس زمانے میں بالخصوص محسوس کی جاتی ہے مرہوم جن کو کہتے ہوئے مجھے آج صدمہ سہرہ ان کے اندر تعلیمی اور تعلیمی ہونے کے ساتھ تربیتی اناثر بھی پورے طور پر جلوہ گڑھ تھے جو ان کے سراپا میں ڈھل گئے تھے آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور وقت آنے پر ایام اعظام ہے تو گھر گھر میرا خالد میں ان کے کمی محسوس کی جائے گی بہرحال میں آخر میں ان کے خانوادے کے ایک ایک فرد کو اسمن اسمن تازیت دیتے ہوئے پروردگار عالم سے دست و دعا ہوں کہ صبر کی طاقت عطا کرے اور مرہوم کو بوسیلے آل محمد اپنے جوار رحمت میں جگہ دے